تو اسرائیل اور حماس میں جنگ جاری ہے اس بیچ کئی چکے سے کلیشز کی خبریں لگا تارا رہی ہیں جیرسیلم سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے یہ ویڈیو جیرسیلم کے پاس وادی الجز کا ہے ویڈیو میں بڑی سنکھہ میں لوگوں کا ایک گروپ سٹریٹ پر دوڑتا نظر آ رہا ہے خبری ہے یہ ہے کہ یہاں کچھ گروپس میں کلیشز ہوئے ہیں یعنی وہ آپس میں ہی پھیڑے ہیں اس سے پہلے بھی کئی پلیسٹینینز تو کہیں اسرائیلی کالونیز سے کلیشز کی کئی ویڈیو فٹیجز سامنے آئی ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اور بے شک گازہ میں چل رہی ہے لیکن ادھر ریزن میں بھی جو ٹینشنز ہیں وہ لگا تار بڑھ دی جا رہی ہے پلیسٹینینز اور اسرائیلی گروپس میں ہارٹ سیچویشن اس وقت دکھ رہی ہے اور جنگ کے بیچ الگ سا جو مسجد ہے اس کے آس پاس بھی ماحول کرم نظر آ رہا ہے مسجد کے پاس پھر سے کلیشز جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں دراصل یہاں الگسا جو مسجد ہے وہاں پریئر کے لیے ماس گیترنگ ہو رہی تھی کیونکہ آج کیونکہ وہاں پہ رات ہو چکی ہے اور جمعہ تھا جمعے کی نماز وہاں پر ادا کی جانی تھی اسی بیچ اسرائیلی فورسز نے پراؤڈ کو فورس فولی پوش بیک کرنا شروع کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے گروپ کے کو کس طریقے سے اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ دوڑا رہی ہیں اس دوران ٹیور گیسز بھی وہاں پر بہت شروع کی گئی ہے اور اسرائیلی فورسز کے کچھ جو جو ٹوپس ہیں وہ ایک طرح سے کراؤڈ کے پیچھے پیچھے دور رہے ہیں دراصل ال اکسا جو مسجد ہے اس کے پاس بڑی سنکھیاں میں لوگ فرائیڈے کی نماز کے لیے کھٹا ہوئے تھے لیکن اسرائیلی فورسز نے انہیں ماس گیترنگ کے لیے ان کو گازہ کی آگ ویسٹ بینک میں بھی محسوس کی جا رہی ہے ویسٹ بینک سے بھی وائلنس کی خبریں آ رہی ہیں آج جب گازہ میں سپورٹ کے لیے کئی لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے ویسٹ بینک میں پروٹسٹ کے لیے پہنچے ہوئے تھے اس دوران ویسٹ بینک اور اس جیرسلیم کے آس پاس فائرنگ شروع ہو گئی اچانک سے اب تک آ رہی خبروں کے مطابق فائرنگ میں ایک پلسٹینینز کی موت ہو چکی ہے پلسٹینین ہیلتھ منسٹری نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے پروٹسٹ کے دوران ان پلسٹینینز پر گولی چلا دی اس سے پہلے بھی گازہ کے علاوہ ادھر پلسٹینینز کولونیز سے وائلنس کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں پلسٹینین ہیلتھ منسٹری کے مطابق ویسٹ بینک جو کئی سٹیز ہیں وہاں پر اسرائیلی فورسز نے گولیاں چلائی ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے